رائٹ سٹورنٹس آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے سٹیریک ہنڈرنس اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹیریک ہنڈرنس ہوتی کیا ہے اور یہ نیکلو فیلک سبسٹیٹویشن ریاکشن کو کیسے انفلیونس کرتی ہے ہمارے پاس مالیکیول ہے ٹرشی بیوٹائل برومائیڈ اور اس میں ایک سینٹرل کاربن ہے جس کے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس برومائیڈ اٹیچ ہے جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس تین میتھائل گروپ اٹیچ ہے میتھائل گروپ بلکی گروپ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹرل کاربن ہے اس سکت پہنچنے کے لیے اٹیکنگ مالیکیول کو کوئی راستہ یا کوئی طریقہ نظر نہیں آرہا کیوں؟ بیکس اس کے آل اراؤنڈ جو بلکی گروپ ہے وہ ایک ریزسٹنس کریئٹ کر رہے ہیں جس کو سٹیریک ہنڈرنس کہتے ہیں تو یہ ریپلشن جو ہے یہ سٹیریک ہنڈرنس کہلاتی ہے جب آپ کے پاس ایک مالیکیول بلکی ہوگا یعنی کہ اس کے ملٹیپل بانڈز ہوں گے یا ادر دن ہائیڈوجن آپ کے پاس بلکی گروپ ہوں گے تو آنے والی سپیشی کو جو کہ اٹیچ ہونا چاہ رہی ہے سینٹرل ایٹم کے ساتھ اس کو کوئی بہتر طریقہ نظر نہیں آئے گا اور وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے گی as a result جو رییکشن ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگا تو یہ جو بلکی گروپ ہیں یہ آنے والے مالیکیول کے لیے ہنڈرنس یا ریپلشن کریئٹ کرتے ہیں جس کو سٹیریک ہنڈرنس کہتے ہیں یعنی جو سینٹرل کاربن ہم نے دیکھا تھا وہ الیکٹر فائل تھا اور جو اٹیکنگ سپیشی تھی وہ آپ کے پاس نیکلو فائل تھی آپ کے پاس یہ چار کیسز ہیں ان کیسز میں دیکھیں کہ جیسے ہی بلکی گروپ انکریز ہونا شروع کرتے ہیں تو جو اٹیکنگ سپیشی ہے وہ سینٹرل ایٹم تک نہیں پہنچ پاتی یا اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے رییکشن سیلیکٹیوٹی کا جو ہے وہ کیس ہمارے سامنے آتا ہے ایسن رییکشن جو ہے وہ تب ہی ہوتے ہیں جبکہ بلکی مالیکیوز سینٹرل ایٹم کے اردگیت موجود ہوتے ہیں جبکہ ایسن ٹو کے لیے اس قسم کی کوئی شرط موجود نہیں ہے بیکاس ہائیڈوجن ایٹم اٹیک ہوں گے تو آپسے سائیڈ سے اٹیک جو ہے وہ پاسیبل ہوگا جہاں پہ لیونگ گروپ ہوگا اس کے آپسے سائیڈ سے اٹیک ہو جائے گا سو ایسن ورن رییکشن کیریڈ آؤٹ ہوتا ہے